رہنمہ طریقہ انصاف شاہم امود قریشی کا کہنا ہے کہ طریقہ انصاف آئین کے عمدر رہ کر باتشکیت کے لیے تیار ہے حکومتی جہاں رات میں رکاوٹ بنا ہوا ہے فضل الرحمان نے ڈائلوگ سے صاف انکار کر دیا نون لیگ نے خاموش اختیار کر لی مسلم اگنون ڈائلوگ پر دو حصوں میں تقسیم ہے رکاوٹی اتحاد بنا ہوا ہے ایک بیٹھک ہوئی وزیراعظم نے اپنے حلیفوں کو بلایا ان حلیفوں میں مولانا فضل الرحمان نے صاف انکار کیا ڈائلوگ سے انکار کیا مسلم لیگ نون دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ گفت و شنید سے معاملات کو تیگ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا حصہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چودہ مئی کو ہو ہی نہیں سکتے انتخابات مسلم لیگ نون نے خاموشی اختیار کی ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن بات چیت ہوگی آئین کے فریمورک کے اندر تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے اپنا ریٹن جبرا جواب لکھ کے دیا تھا حوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر